ہلو گائج ارنو گوسوامی کو لے کر ایک اپڈیٹ آ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ارنو گوسوامی یعنی ریپبلک بھارت میڈیا چینل ایک ایسی چینل ہے جو کہ سوسان سنگھ راجپوت کیس میں سب سے پہلے سامنے آئی تھی سوسان سنگھ راجپوت کی جسٹس لے آواز اٹھانا ہی سٹارٹ کیا تھا یہیں تک نہیں میرے حساب سے ریپبلک بھارت نے اپنا سب پوچھ لگا دیا تھا سوسان سنگھ راجپوت کیس میں یہ مانا کی سوسان سنگھ راجپوت کیس کی وجہ سے ریپبلک بھارت کی ارنو گوسوامی کے چینل کی ٹی آر بھی کافی زیادہ بڑھی کیونکہ پوری پبلک جو ہے سوسان سنگھ راجپوت کی جسٹس چاہتی تھی اور سوسان سنگھ راجپوت کی جسٹس میں ارنو گوسوامی نے ایک اہم رول پلے کیا ہے لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد ارنو گوسوامی نے ایک بھی سو سوسان سنگھ راجپوت کے نام پہ نہیں کیا نہ ہی سوسان سنگھ راجپوت کی جسٹس کی بات کی اس کے پیچھے کئی ریجن ہیں کیونکہ انہو گو سوامی پوری طرح سے فسے ہوئے ہیں اور اگر وہ آپ نے دیکھا ہی تھا پچھلی بار ان کو عریش کرنے کے لئے پولیس پہنچ آئی تھی اگر انہو گو سوامی سوسان سنگھ راجپوت کا کیس اٹھاتے ہیں تو محصوم چانس ہے کہ ان کو پھر سے جیل جانا پڑ جائے تو اس کے مین ریجن یہی ہے کہ انہو گو سوامی سوسان سنگھ راجپوت کیس پہ ابھی کچھ نہیں بول رہے ہیں ہو سکتا ہے ابھی جو نکس شیئرنگ ہے چھے جنوری کو اس کے سنوائی کے بعد ہو سکتا ہے انہو گو سوامی سوسان سنگھ راجپوت کیس پہ پھر سے آئے لیکن گائج میں آپ کو بتا دوں جو اپڈیٹ آ رہی ہے آپ ایک ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے بیبوران کی ٹیم میمبر دیبلینہ کی طرف سے کیا گیا جس میں دیبلینہ نے سیدھے سیدھے آروپ لگایا ہے انہو گو سوامی پہ اور انہو گو سوامی کو بولا ہے کہ انہو گو سوامی نے سوسان سنگھ راجپوت کے نام پہ سب کے سب لوگوں کو بیوکوب بنایا ہے انہوں نے سیدھے لکھا ہے کہ انہو گو سوامی نے جو ہم لوگ جو ہے ٹیوٹر صرف اور صرف انہو گو سوامی کو جیسے جوائن کیے کیونکہ ہائیش ٹیک ہیوچ کرنا تھا اور ارنو گو سوامی نے صرف اور صرف ہمیں بے عقوب بنایا اور جب ابھی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ارنو گو سوامی تو ارنو گو سوامی سلسان سنگھ راجپود کے نام پہ ایک بھی بیڈیو نہیں بنا رہے ہیں نہ ہی سامنے آ رہے ہیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ ارنو گو سوامی سامنے نہیں آ رہے ہیں اب سلسان سنگھ راجپود کیس میں لیکن مجبوری ہے اگر سوسان سنگھ راجبوت کے نام پیارنو گو سوامی پھر سے سامنے آتے ہیں تو ان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے اکیے جرور ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی فسا سکتی ہے چاہے جھوٹے کیس میں جاہے صحیح تو اس لئے سب کو اپنا اپنا سیپٹی جروری ہے اور انو گو سوامی کو بھی اپنی سیپٹی رکھنی چاہیے کہیں آپ کا کیا اوپنینین ہے آپ اپنا اوپنینین کمنٹ باکس میں ہوتا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سیئر کریں